جیسے تامر دھوز کو آرے سے شروع کر دو فارک کروا جیا تھا مرچو کو پرابت ہو گیا تھا اس سلیل کو پہوان سری کرسن جی نے پنے جوڑ دیا پھر جیویت کر دیا کیونکہ تامر دھوز کے سوانس سیس تھے اس کی جیون سیس تھا وہ بھی اس کی آئیو بچی ہوئی تھی اس لئے سری کرسن جی نے اس کو جیویت کر دیا اور ابیمنو کے پرہرد میں آگے جیون نہیں تھا اس کی اتنی ہی آئیو تھی اس لئے سری کرسن جی ان کو جیویت نہیں کر سکا ابیمنو کو جیویت نہیں کر سکے جبکہ آتی آوشک تھی جب وہاں جا کے دو پنگا لیا انہوں نے وہ چروائے اور پھر جیویت کیا اور یہاں آوشکتا تھی اپنی بہن رو ہے سارا کنبا رو ہے ان کا کل ناس ہو رہا تھا اور وہاں جیویت نہیں کر سکا کیونکہ یہ نہیں کر سکتے یہ کسی بھی بھاگے میں پریورتن پرہرد میں پریورتن نہیں کر سکتے اب ان باتوں کو سنکت بجیمان وقتی پرباویت ہوتے تھے اور پرماتما کا بول والا کافی ستھانوں پر ہو گیا اب پرماتما کہا کرتے تھے کہ بھی گروہ بن گروہ بن مالا آخیر سے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دون نو نصفل سائے پوچھو بے دھپران اب پرماتما کی اس باتیں ان باتوں سے بہت پروہویت ہوتے تھے بجیمان وقتی اور کہتے تھے بھی گروہ تو ہم نے بنا رکھا ہے اب کبیر پرماتما جی کہا کرتے تھے کہ بھائی تم کہتے ہونا ہم نے گروہ تو بنا رکھے ہیں ہمارے گروہ جی ہیں ہم نے دیش لے رکھا ہے کچھا کام تھوڑے کر رکھا ہے تو پرماتما کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ گروہ تو ہیں یہ نیم حاکیم ہیں تمہارے گروہ پورے نہیں ہیں اور پورے گروہ بنا بات بنا کونی اب یہ بات پرماتما کی دیرے دیرے کافی ترچہ کا وچھے بن گیا ایک گجرات کے اندر گجرات کے اندر ایک بھرچ فہر ہے بھرچ دشٹک اور بھرچ دشٹک سے بارہ کلومیٹر لگ بھگ ایک منگلیسور گاؤں ہیں اور وہاں پر یہ نربدہ ندی ایک ٹاپو بنا جیتی ہے جمین کا ایک آٹھ سو نو سو ایکڑ کا دوکشیتر ہے اس کے چیاروں طرف سے یعنی دونوں طرف سے جا کے آگے مل جاتی ہیں اس کو اپنے گھیرے میں ڈال رکھا اس کو ٹاپو بولتے ہیں تو اس کے اندر ایک اس کے اندر تیس چاریس گھروں کا گاؤں تھا پہلے چھوٹے چھوٹے جھوکھڑیاں ہویا کرتی تھی اور جل کا اثرہ لے کر ہی وہ وہاں رہا کرتے تھے تو اس کے اندر اس ٹاپو میں ارثات آٹھ سو نو سو ایکڑ دھگے تھی وہاں پر تیس چاریس گھروں کا ایک گاؤں تھا اور اس میں جیوہ دتہ نام کے دو برہمن بھائی رہا کرتے تھے اور بھی برہمن پریوار تھے اب وہ جیوہ اور تتوہ اس کو دتہ بھی بول دیتے ہیں تے کو دے بھی بول دیتے ہیں تو ہم شنٹ لینگویز میں جیوہ اور دتہ بولتے ہیں وہ بہت پرماتمہ کی چاہنے والے تھے پرماتمہ کی چاہہ کے اندر وہ اتنے مگن تھے کہ جگہ جگہ جاتے تھے سنتوں کے ست سنگھ شنیا کرتے تھے اب جہاں بھی وہ جاتے تھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ گروہ کے نموکس نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ پورا گروہ ہو کیونکہ پرمیشور کبیر جی سے بہبیت ہو کر کے وہ سفی سنت مانڈلیشور برہمان ریشی یہ سبد بھی کہنے لگے تھے کہ گروہ پورا ہو پورے بناباد بنے کونی اور اپنے آپ کو پھر پورا صد کرنے کے لیے بہت سے ادھارن دیا کرتے تھے تو جیوہ اور دتہ جی دونوں بھائی پرماتمہ کے پرابطی کے لیے موکش کرانے کے جیسے سے سنتوں کے پاس جاتے ان کے وطار سنتے اور سبھی یہ سبد بولتے یہی وطن کہتے کہ گروہ بن موکش نہیں اور گروہ پورا ہو تب ان دونوں بھائیوں نے سوچا بھی جہاں بھی جاتے ہیں جس بھی ریسی مہرسی کی سنت کے منلیشور کے گروہ کے برہمن کے وطن سنتے ہیں ہم نے تو وہ سارے اچھے لگے ہیں یعنی پرتیک سنت جان دیتا ہے بھگوان کی چرچہ کرتا ہے ہمیں تو سبھی اچھے لگتے ہیں لیکن یہ پیچان ہم کیسے کریں کہ ان میں پورا کونسا ہے سبھی اپنے آپ کو پورا بتاتے ہیں ان کی وے آف ورسی بھن بھن ہے ان کی گیان میں بھی انتر ہے تو یہ کیسے نرنے کریں کہ گروہ پورا ہے تو انہوں نے سوچا بھی دیکھو منس جیون میں بار بار ملائکو نہیں کیونکہ گیان تو ستسنگ سنایا جاتا ہے تو کدھان بھی کوئی سناتا ہے تو یہی کہتے ہیں بھی منس جنم بار بار پرابت نہیں ہوتا چراسی لاکھ یونیوں کے اندر دھکے کھا کر دکھ اٹھا کر کے ایک بار منس سری پرابت ہوتا ہے اور منس سری پرابت کر کے پرماتمہ کی بھگتی نہیں کی تو جیون ورث ہو جاتا ہے تو پنیاتمہ جو ہوتی ہوں لیکن یہ چھوٹی سی بات ہی بہت زیادہ چوب جاتی ہے وہ بیبیت ہو جاتے ہیں بھگون کیا ہوگا یہ جی اب کے موقع نہیں ہوا تو نہ جانے کتنی بار کتے گدے سور کی یونیاں پرابت کرنی پھنیں گی اس درشنی کون سے اس مانو جیون کو سفل کرنے کے عدیسے سے جیوہ اور دتا نے اپنے آپ سوچا کہ بھگون ہمیں پورا گروہ ملاو ہم پورے گروہ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیسے پہتان کریں تو انہوں نے آپ پہ ایک ڈیسیزن لے لیا ایک وٹ ورکس کی یعنی بڑھ کی ایک سکھی لکڑی ہے وہ نیچے پڑی تھی ٹوٹی ہوئی کافی دنوں سے اس کو اٹھا کے اپنے آنگن میں جیسے پودہ لگا کرے ہیں جو بنا کے گڑھ دہا کھو جکے ہیں اور اس میں لگا جیوہ گائٹ جی وہ سکھ کا کھونڈ ہے اور پھر انہوں نے کیونکہ کیا کہ اس سکھ کے کھونڈ میں اس سکھ کی ڈاری میں ٹینی میں ہم منڈلیسور سنتوں کے چرن دوکھ ہیں اور چرنامرت ڈالنے گے یہ دھی چرنامرت ڈالنے سے یا سکھی ٹینی ہری ہوگی ہم اس کو پورا گروہ مان لے گے ویسے پنیاتمہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا پورے گروہ کی پیچان کا پر وہ بوڑے والے تھے سردہ گنی تھی بگوان میں اور پور پرماتمہ اور پورے گروہ کی دیئے وہ طرف رہے تھے تو پرماتمہ اپنے ایسی آتماؤں کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ بناتا ہے انہوں نے کیا کیا کسی بھی منڈلیسور کے پاس جاتے اور ان سے اپدیس کی پرارتھنا کرتے ان کی چرن دھوک ہے اور اپنے پاتر میں ڈال لاتے اب چرنہ مرتبہ کوئی بھی دیتا ہے گروہ سندھ آ کے اس میں ڈالتے ہیں کئی ایک کو اپنے گھر پر بھی بلا جاتے کوئی آس پاس دا رہا ہوتا وہاں پہلے ان کے چرن دوتے آہار کراتے اور اس لکڑی میں پانی ڈالتے کچھ نہیں ہوا ایسے کئی ورث بیٹھ گئے ہیں اب ان دونوں بھائیوں نے پرارتھنا کی رو کر ایک پرماتمہ ہے مالک پورا گروہ کوئی ہے نہیں کیونکہ ہماری ٹین ہی ہری ہوئی نہیں ان کے چرنہ عمرت سے اور پورے گروہ کے بنا یہ مالس جیون ورث ہو جاؤ گا یہ پر ویشور یا تو پورا گروہ ملے اور نہیں تو ہم اپنے دعس کے اس سریروں کو ہم دونوں بھائیوں کے سریر کو منس جیون کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو پرماتمہ اور اس میں سیس زنم دینا ہمارا یہ منس جیون کا جس میں پرچھی پر کوئی پورن سنت آیا ہوا ہو ورث مان میں پرچھی پر کوئی بھی پورن سنت نہیں ہے اتنا کہہ کر کہ گھنٹوں روئے گھنٹوں روئے اب ان آتماوں جب آپ کو تڑف ہوگی وگوان کے پانے کی پھر آپ جی یہی حال ہوگا پرماتمہ پانے کے لئے رازہوں نے راز ٹیگ دیا اور شریر کا کوئی دھان نہیں دیا کٹھن سے کٹھن تپ کیے تو اسی ستھی تھی انہی پنیاتمہ کی ہوتی ہے جو پونر جنر سے بھی پگتی کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہتے ہیں سنتوں سادہ ستھی مسکری اور چورہ نال خسال یہ مل اکھاڑا جیتے ہیں یہ یگن یگن کے مال یہ جو نکمی آتما ہیں وہ سنتوں کے ساتھ بدماسی کرتے ہیں مزا کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان چورہ نال خسال جو نقلی سنت ہیں بکواز کرتے پرہ ان طرح جیرے ان کے ساتھ پرسل رہتے ہیں اور کہتے ہیں مل اکھاڑا جیتے ہیں یہ یگن یگن کے مال مال من ریسلر پہلوان پہلوان وہی ہوتا ہے جو پہلے اکسرسائز کرتا ہے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو آپ کئی ظلموں سے یہ ریہرسل کرتے آرہے ہو آپ کئی ظلموں سے بھگوان کے اکھاڑے کے مال ہو پہلوان ہو تو ایسے ہی وہ جیوہ اور دتا بھی وہ یگن یگن کے مال تھے انہی میں یہ پہلوان ہوتی ہے پرمات مال کی جیسے میرہ بھائی یگن یگن کی مال تھی نہ سمات دیکھا کہ بھگوان دیکھا چاہے کچھ بھی مال سے چھوڑو تو یہ مال ہوتے یہ پہلوان تھے مال کے پڑے کے اور سفل ہوئے ایسے ہی دیوہ دتا وہ یگن یگن کے یگن یگن سے وہ پہلوان یعنی بھگتی کرتے آ رہے تھے اور اس بھگتی نے پھر انگڑائی لی پچھلی پنی اور بہو طرف سے چھ بھینے تک لگ لگ پھر روتے رہے اے بھگوان یا تیسری چھوٹ جا یا کوئی سنت ملاو مالک ایک دن کیا ہوا پرمیشور کہتے ہیں سو چلسی در میں کروں اپنے دن کے کاج گوتا مار اُسرگ میں جا پیٹھوں پاتال کہیں کبھی رڈھونڈتا کروں اپنے ہیرے مانک لال لال نے کوئی دونڈنے کے لئے مالک ہوا پہنچ گئے دو پیر کے سمیں ان کی اس جوپڑیوں میں یعنی اس کی گلی میں چلے جا رہے ہیں اب جیوہ باہر آیا جیوہ نے دیکھا کہ ایک سنت آ رہا ہے اس نے اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ بھائی ایک سنت آ رہا ہے آپ کی آگیا ہو تو اسے بلالا ہوں اب دتا نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھ لیا منڈلے سوروں کو بھی دیکھ لیا ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کیوں جکھم نا آ کر رہے اور کئی دن رونا پڑے گا کچھ نہ پاو ان کے پاس اب وہ کیا دیکھا کہ وہ پرماتما ان کے گھلی ان کے گھر کے آگے سے آگے کچھ لے گئے جیسے کسی کا گھر پوچھ رہے ہو ہوں ڈھونڈ رہے ہوں تو دتہ بار بار جیوہ کے کہنے سے دتہ باہر گیا جیوہ بڑا بھائی تھا دتہ کا دتہ نے بار بار کہا جیوہ آپ آپ کی آگیا ہو تو میرا ایسا جل کرے ہے اس سنت نب بلائے لہوں میں اب جیوہ نہ کہا کوئی بات نہیں اب تیری اچھا ہے تو لے میں کیوں منا کروں تجھے دیکھ لے وہ واپس دے تو پرماتمہ پھر واپس آ رہے ہیں گھر کی طرف واپس گاؤں سے باہر جانے والے ہوں تو دتہ نے جا کے چرن پکڑ گئے اور کہا پروردی گار یہ داس کی جھوپڑی ہے ایک بار درسن دو پویتر کرو داس کی کٹیا کو پرماتمہ بولے چلوائی آگے اندر جیسا بھی گھر پر بیستہ تھی کوئی بیٹھنا مڈ دادے دیا کوئی تھوٹا سا سٹول اور جیوہ نے کہا بتا جا کوئی تسلہ لا اٹھا کے تھالی لہ تھالی پرانت لا چلوائیں گے مہاراج آئے بھگوان آئے یعنی سنت آئے سنت و پرماتمہ کا روپ ہوتا ہے ان کا ٹریننگ دیوہ چلوائے پانی سے اور دیوہ نے کہا دوتا سنتوں کے چلونا مرد کو ایسے ویسے نہیں ڈالنا چاہیے وہاں پودے میں ڈال دی اس میں پودے میں اکچھا جی اب دوتا نے جا کے وہ جو ہی پانی ڈالا اس تسلے سے پرانت سیدھے ساہی جس میں پاتر میں ڈال رہکھا تھا اور پانی ڈالتے ڈالتے ہی کوپل پھوٹے اس بٹ برکس کی ٹین ہی بولو ستگردی کیج اب دتا نے آواز لگائی جی دوڑ کے آنا جی جل دیا جی جی گیا اور کیا کہ دیکھ بھگوان آگے آج اس کی ساتھ ہی وہ مل گیا ہمارے کو اب دیکھ تھوڑی دیر میں پوری کپل پھوٹ گئی ہوئے اتنے لمبے لمبے پتے ہوگئے سوکی ٹین گئے اب دونوں نے ایک ایک پہر پکڑ دیا ایک پہر پکڑ دیا رو ہم بری طرح نے موں کی طرف دیکھ بھگوان آپ کہاں چھپے تھے اے پرماتمہ آپ کہاں چھپے تھے ہم نے تو سوچ لیا تھا کہ یہ جیون برباد ہوگا اور یہی پراثرہ کرتے تھے بھگوان یاد اس جیون ہمارا انت کر دے اس من اس جیون کا پھر دے دینا جیون پھر جنم دینا مالک جب کبھی پرنم سنت یہاں آئے ہوں ہم نے سوچ لیا تھا اس پرچوی پر کوئی سنت نہیں رہا پرماتمہ نے کہا کبیر جی نے کہ بھائی بچہ اگر پرچوی پر سنت نہ ہوگا اس میں آگ لگ جائے گی یہاں رہ نہیں سکتا پرانی یہ تو سنت یہاں میں رکھتا ہوں ایک اپنا بھگ پیاری آتمہ یا سویم آتا ہوں جس پرچوی پر بیلنس بنا رہتا ہے اور بیٹا جب پرچوی پر سنت نہیں ہوگا تو اس میں آگ لگ جائے پوری پر چھوی کٹ کا مر جاب پس میں اتنا برا حال ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی بہت انتظار کری آپ نہیں آتے تو ہم چھائے مینے اور زیادہ جیویت رہتے کیونکہ سوک کا کٹا ہو گئے تھے اور ان کا برا حال تھا اب دونوں نے اپدیش لیا اب اپدیش لیا گیان سنیا سب سے نیارہ گیان اور سب سے نیارہ بگوان اس گیان سے پرماتمہ آتے رہے ان کو گیان سناتے رہے آتے رہے گیان سناتے رہے کچھ دنوں میں وہ گیان سے پریپک ہو گئے وہ اس گیان کو پھر سنانے لگے اپنے برامن ورگ میں اب برامن ورگ ترام کر سنت پرمان کو نہیں شف جی تو کسی کی سننے نہیں بہرو بھوت کی بھی پوضہ کروا ہے اب انہوں نے پوچھا بھی گروہ کون بنا لیا اس نوست تک جو اگر میں سنو میں اس سے بھی الگ کوئی بھگوان بتاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بنارس میں کاسی میں ہمارے یعنی پرماتما ہی آئے ہوئے ہیں وہ پورن برم ہیں پورن پرماتما ہیں کبیر جی پرماتما آئیں گے تمہیں ملوائیں گے تو پرمیشور پھر آگے اپنے بغتوں کو سنبھالنے کے لئے جی واد دتا نے گاؤں والوں سے کہا کہ آج آج بھگوان آئے اب گیان تو سنا نہیں سر سے پوچھنے لگے تو کون ہے تیری ذاتی کیا ہے وہ برحم لوگ بولے تو نے ہمارے بھائیوں کو ہمارے دھرم کے لوگوں کو بس گائیڈ کر دیا ہے تو مسلمان ہے یا کیا ہے پرماتما نے کہا ذات نہ پوچھو سنت کی پوچھ لی جی گیان مول کرو تلوار کا پڑی رہن دو میان لیکن نہیں مانے پرماتما نے کہا میں جلہا جلہا ہوں اور قبیر میرا نام ہے اور کسی میں رہتا ہوں ویسے میرا مول ٹھکانہ ست لوگ ہے اب ست لوگ انہیں سنیا نہیں کہ دے وہ ست لوگ نے سمجھے کہ کہنے کہ اچھا دھانک ہے تو دھانک ہے کہاں پکا دھانک ہوں بھائی ساری سشکی کی رچن بنانے والا بھی میں ہی دھانک ہوں اور کپڑے بننے والا یہاں پر بھی میں دھانک ہوں سب اٹھ کر ہوئی کہنے لگے وے دیوہ دھتا کو جاتی سے ڈال دو یہ تو دھانک کا چیلہ بنیا اس نے تو ہمارے جاتی کا ناس کر دیا ایک سودر کا چیلہ بنیا ہم کہاں مو دکھائیں گے انہ نے کر دیا فیصلہ سنا دیا فرمان کہ جیوہ اور دھتا کا آپ اس میں بھائی سارا بند اوکہ پانی بند اور کوئی نہیں بات کر سدگ چٹھی لکھ بیت دی اب دونوں بہت دکھی ہو گئے لیکن گیان ایسا ہے پرمات ماں کا سارا سنسار روشت ہو جائے یہ مارگ نہیں چھوٹ سکتا پھر وہ مال تھے میرا بھائی کی طرح یگن یگن کے مال تھے پہلوان تھے اور مال ہوئی وہ تو سب نے ڈھا دے تو ان کوئی چند نو تو ہوئی کوئی گھل پھر کوئی بات پھر مات ماں سی ہم نے مل گیا پھر کیا ہوا کہ جیوہ کے لڑکا تھا اردت تا کے لڑکی دونوں ویہا یوگ ہوئے اب کوئی برا منعات ٹیکن دے نہیں مل بل بیع کیوں کر 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 پر مات مات چند تا وقت کی پر 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 ایسے ایسے سمجھ آگی ہمارے سامنے وزیط آپ کے داست مرپیت ہیں آپ کے بچے بھی جان کو سمجھ چکے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے سوالک ناچی اس راون کاز دیوان بات اس ون سلاک دیکھ لیس ایک لاک بیٹے تھی راون کاز دیوان لاؤن یا بھی کوئی نا ون شیس رہا نہیں یا تو صد نے جانا ہے لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا ان برامن نے ہماری اکہ پانی بند بھائی چارے سے عمل کر دیئے ہمارے بچوں کے رشتے بھی یہ نہیں لیتے نہ کر دے فرمات بولے تمہیں ایک کام کرو جگہ جگہ جا کہ کہ دو بھائی یا تو ہمارے بچوں کا بیعہ کرو اور اون دو اور نہیں ہونے دیتے ہو تو ہم ان دونوں بچوں کی ساتھی کریں گے آپ پس میں جیوہ کا لڑکا دھتا کی لڑکی ان دونوں کا بیعہ پس میں کریں گے اور کی کریں اب انہوں نے ایسا ہی ایک پروگنڈا فیلا دیا اب برامنا کی پھر پنچہ تو ایک بھائی جبان ناس ہو گیا بان بھائی کا بیعہ ہو گا کت مو دکھ لڑکا لڑکی کا کے دوست ہے غلطی تو ان دونوں نے کمیہ کی ہیں تو ہم یہ تو اللہ کر جو گئے لڑکی اور لڑکیا کی بیعہ انہیں ستھان پر ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں بھائی پھر کوئی بیان آکرہ انہوں کہ تو لڑکے اور لڑکی نے گود لے لو اور پھر ہم بیعہ کریں گے تو وہ آئے سارے کٹھے ہو گئے کہ خبردار جو تم نے آپس دین بھرشت کیا تو اور یہ لڑکے لڑکی تو ہمارے ہیں یہ لڑکا لڑکی ہمیں دو ہم ان کو گود لیتے ہیں ہم سادی کریں گے ان کی کتہ کریں دنگ سے تم نے اس سے کوئی لے نہ دی نہ نہیں وہ لے ٹھیک سا لے جاؤ لڑکی لڑکی سمجھ بھی بیعہ آلی بھی پر مات مان انہ آپ پہ بیعہ کریا دونوں بچوں کا بیعہ کھرچہ بھی نہ ہو گیا تو پھر تھوڑے دن آم دے ہو گئے گیان سمجھ مان لائے گیا دھرے دھرے کیونکہ وہ بچے جہاں گئے انہوں نے بھی جان سمجھ آیا پھر وہ سارا کام سیٹ ہو گیا بچے بھی ان کو دے دیئے اور پرماتما کی بگتی بھی اس نگری میں تقریبا کرن لائے گئے اب جو وہ سکے ٹہنی بٹھ کے جرنا مرد دالا تھا ٹہنی میں ایک پیڑ بن گیا پورا اور وہ پیڑ آج بھی ودمان ہے سسو ورس ہوگئے اس نے وہ پیڑ آج بھی ودمان ہے اور وہاں پر کبیر پنٹ کے یہ پرمپراغت مہنتوں کا وہاں ایک آسرم بنا ہوا ہے جو ان یادگاروں کو سمح لے دیکھنے کے لئے اس میں منگلیسور گاؤں سے نوکہ میں بیٹھ کر جانا پڑتا سامنے ایک دریہ ہے اس کو پار کر سامنے وہ ستھان ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ پہلے یہ وٹ ورکس اس پورے اکسیتر میں پھیلا ہوا تھا یعنی بڑھ کی ایک ایس جس ہوتی ہے ایک وڈ بڑھ میں آگے وڈ دنگی جگہ مل جاؤ وہ اوپر سے اس کی داڑ آتی ہے نیچے جڑے اور زمین میں گھس جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ پورا پیلر سا بن جاتا سپورٹ دیتی ہے اور آہر خوراک دیتی پھر آگے ٹین چلی جاتی یعنی بہت دور تم جا سکتا ہے لیکن اب اس کو کٹ پیٹ کر دوبارہ وہاں خیتی کرنے لگے اور وہ تھوڑی سیمہ میں رہ رہا ہے دو اکڑ زمین میں مطلب وہ لگ بگ ٹوٹر تو چار اکڑ میں گئے یعنی دو اکڑ ایسے بڑھ جا ہے سینٹر سیمہ دو اکڑ دو اکڑ ایسے چار پانچ اکڑ میں اب بھی وہ وید مان ہے سیس بچا ہوا بڑی بڑی داڑی اس کا نیچے گڑی بڑے پیڑ ہو گیا ایسے ایسے تو وہ مہنت ہے ان سے بھی پوچھا وہ کہ گاؤ نگر والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ کبیر پرماتمہ جی یا جیوہ دستان نام کے دو بھائی برامن بھائی رہتے تھے ان کو گیان دیا تھا انہوں نے ایک سرط رکھی تھی اس کارم سے یہ وہ سکھ کے ورکس کی رہنی یو پیر روپ دار کر گی آج بھی یہ پرمان وہاں بھی دمان ہے پرماتمہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ پورا تو گروہ ہو اور پھر سچنگ عوش اٹینڈ کرے ہے اس سنت کے پھر چرنوں سے دور نہ ہو پرماتمہ پانے کے کچھ فارمولے بتائے دوار دھنی کے پڑا رہے دک دھنی کے کھا ہوے سو کال چک جول ہی پر دوار چھوڑ نہ جا ہوے یہ دوسرا فارمولہ ایک تو ہے کہ پورے گرو ہوں پھر گرو جی کی سرن مانے کے بعد چھوٹے موٹی آپتی یدی آوی داوے پرماتمہ کے دوار سے دور نہیں ہوئے دوار دھنی کے پڑا رہے اور دھکے دھنی کے کھا ہوئے سو کال جھک جول ہی دوار چھوڑ دی جا رہے ست سنگ پرماتمہ کے چرنوں سے سرن سے دور نہ ہوئے آدمی چھوڑانی کے اندر گاؤں چھوڑانی جلہ جنجر ہریانہ پرانٹ اس میں گریب دار سائب جی کا جنم سن سترہ سترہ میں ہوا اور پرمیشور پورن برم سن پندرہ سو اٹھارہ میں سہ سریر مگر ستھان سے مگر نگر سے مگر گاؤں سے سہ سریر گئے تھے ست لوگ میں اور سن پندرہ سو اٹھارہ سے کے بعد سن سترہ سو سترہ میں ارتھات ایک سو گریب دار جی کا جنم ہوا سن سترہ سو ستائیس کا پرماتمہ پھر واپس ست لوگ سے آئے اور گریب دار جی کو ملے لگ بگ دو سو نو ورس بعد ست لوگ جانے کے دو سو نو ورس کے اپران تھا وہ پرماتمہ پھر یہی دیلا کرنے کے لیے سنت گریب دار جی جب دس ورس کے بالک تھے اپنے ہی نانا کے کھیتوں میں گوییں چرا رہے تھے پالی تھے اور بھی بہت سے گوالے تھے وہاں آ کر کے ملے تھے گریب داست جی نے پرماتمہ آہر کرنے کی پرارثنہ کی تھی پالیوں نے جو گوالے تھے آہر نہیں کیا پرمو نے کہا تھا کہ دودھ پی لو پرمیش نے کہا کہ دودھ میں کماری گائیں کا پیتا ہوں ایک کماری گائیں لائے اس کی کمر پر تھپ کی ماری پرماتمہ نے کبیر جی نے جو سادھو بیس میں تھے جندہ مہاتمہ کے بیس میں تھے اس گائیں کے کماری بچیا کے اپنے آپ دودھ نکلنا شروع ہو گیا نیچے ایک چھوٹا سا مٹکا پاتر تھا ساپ کیا ہوا وہ لگایا وہ دودھ کا بھر گیا پھر اپنے آپ ستنوں سے دودھ نکلنا بند ہو گیا آدھا کبیر جی نے پییا پرمیش ور نے آدھا گریب داست جی نے پییا اور باقی جو گوالے تھے وہ کہنے کہ ہم نہیں پیویں اس پاپ کے دودھ کو وہ چلے گئے اٹھ کر دور جہاں وہ اکٹھے بیٹھے تھے پرمیش ور کے پاس اب گریب داست جی نے روچی کر اسے باتیں سنی پر ماتوا اسی عدیس سے آئے تھے گوتا مار اس سرگ میں جا پیٹھو پاتال اور کہے کبیر ڈھونڈتا تھروں اپنے ہیرے مانک لال ان لالوں میں سے ایک لال گریب داستی تھے ان کو ڈھونڈنے آئے تھے اپنا گواہ بنانے آئے تھے کہ اس کلیوں کی اندر مجھے پہچان لیں گے میرے بچے کہ کبیر is god گریب داستی کو اوپر ست لوگ لے گئے ان کا شریر یہی رہ گیا آتما اوپر لے گئے سب برما وشنو محس کی سسیتھی سے پریچت کرائے کہ یہ برما جی کا لوگ یہ وشنو جی کا لوگ یہ سیو جی کا لوگ یہ سور گندر کا لوگ یہ نرک لوگ یہاں پرانیوں کی ایسے درگ جی ہوتی ہے برم لوگ کال دکھایا اس کے بعد گریب داس جی آنکھوں دیکھا پرمیشور کا حال بتایا اور پھر وہ گیان بتایا تو پھر ایک پرماتما کی مہیمہ کی وانی کرتنا کی ہے جس کو گریب داس جی کی وانی امرت وانی کہا جاتا ہے اسی امرت وانی سے کچھ وصل آپ کو سناتے ہیں نیوڑی ناد سبھان گتی یہ لڑے بھوانگ ہمیشہ جڑی جان جگ دیتے ہے جس نیوی پیسے شور انس گون کرتے نہیں یہ مان سرو ور چھاڑ کو اڑ جاتا ہے وہ کھاتے ما سا ہاڑ انس دس تو ساد ہے سرو ور ہے ست سنگ مکتا حلبانی چگ یہ چڑت نوے لا رنگ اب ان چیار پنگتیوں میں تین پنگتیوں میں کیسا کمال کیا ہے نیوڑی ناد سبھان گتی لڑے بھو جنگ ہمی سے جڑی جان زگ دی سے ہے جس ناد پیس شوی اب کیا بتاتے ہیں گریب دار صاحب جی اپنا امرت وانی میں ہے کہ جیسے نیولا نیولا ایک جانور ہوتا ہے وہ نوے ایک انس کا ہوس ہے گل ایری اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور براؤن کلر کے اس کے بال ہوتے ہیں ایسا ہی ملتا دلتا اتنا ہی پرانی ہوتا ہے اور وہ چھوٹا سا پرانی اس کو کیسے مار سکتا ہے اس کی ایک طریقہ اس کے پاس وہ سرب کو اس میں چھیڑتا ہے جب اس کو آس پاس یہ پتا ہوتا ہے کہ اس جھاڑی میں وہ جڑی ہے اس جڑی کو سونگ لیتا ہے اس جڑی کی مہک کو اپنے اندر سما لیتا ہے اور آکر کے سرب کے سامنے کھڑا ہو کے نیولہ اپنے سوا چھوڑ دیتا ہے اس جڑی کی مہک سونگ کر جو آیا تھا وہ سرب کو سنگ آدی اس جڑی کے سامنے اس جڑی کی مہک کے سامنے سرب کو چکر آنے لگ جاتی ہے وہ بے سدھ ہو جاتا ہے اب نیولہ کیا کرتا ہے اس جڑی میں جاتا ہے وہ سونگ کر آتا ہے اس جڑی کو اور سرب کے سامنے دور سے نکٹ آ کر کبھی دور ہو جاتا کبھی نکٹ آتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا اس کو سوا کو اب سرب چکر کا وہ ڈرتا اس جڑی سے تو بھاگنے کی چیشتہ کرتا ہے اور کچھ اس کو ایسے ڈگمگ سا ہو جاتا ہے تو پھر بھاگ کے وہ جمپ لگا کے نیولہ اس کے پیچھے سرب کے سیس پر آویٹھتا ہے پاتھے گئے اور اس کو پکڑ دیتا ہے اور پھر موہ کے اوپر پھر فانس پھر چھوڑتا اس اور وہ کتی بے سدھ ہو جاتا ہے تو سرب کو پکڑ کے مار ڈالتا ہے ختم کر دیتا مونڈی سے مکھ سے پھن سے ختم کر پھر مر جاتا ہے تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کال تو سمجھ لے ازگر ہے اور آپ نیولہ ہو اس کال کو آپ نے کیسے جیتنا کبیر پرمیشور پورن برم کی سادھنا اس جگدیس کی سادھنا وہ جڑی ہے اور اس ستی سادھنا ستنام کے آگے کہتے ہیں شیس ناغ بھی ہو یعنی یہاں کے جو چھوٹے موٹے کال کے ویبست کانوچر یہ دیوتا بہرو بھوتا جی ان کا تکیڑ ایک ہے اگر اس نام کے سامنے وہ کال بھی آ جا گا تو ابھی اس کی نہیں بسا گی تمہارے سچے نام کے سامنے مریادہ سے بھرکی کرنے والے نول ناد سبحان گتی یہ لڑے بھنگ ہمیش جڑی زان زگدیس ہے ویس نا ویاب پیسے شر پھر چڑھے نوے لارنگ ہنس جو ہوتے ہیں سنت متے میں ہنس کسے کہتے ہیں ہنس وہ بھگت ہے جس نے دودھ اور پانی چھان لیا یعنی ست ایس کا جس نے نرنے کر لیا بیڑی سراب ماش تمبا کھو چوری تھگی زاری وقوادوں سے پرہیز کر لیا ایک ہنس پکسی ہوتا ہے آپ نے بھگلا بھو دیکھے ہوں گے بھگلے جو طالبوں کے اس پاس رہتے ہیں اور وہاں مچھیاں کھاتے ہیں مچھلی انہیں کچھ بھی پا جا گگے پا جا وہ کیڑے مکڑے وارد جیسے سنکھ جیسے اس کے اندر ناس سا ہوتا جی اس کو کھا جا کھویے بھی ایسے کھاتے ہیں کھویے بھی ماس کھاتے ہیں کو مچھلی ٹھائگی اس نے چھوڑ نہیں ایسے کیڑے مکڑے کھاتے ہیں تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جو ہنس ہوتا ہے ہنس پکسی وہ اس مان سروور کو جہاں پر موٹی ہوتی ہے وہ موٹی کھاتا ہے اور گگلے جیسا ہوتا ہے انے پکسیوں جیسا ہی پرانی ہے لیکن وہ مچھی نہیں کھاتا گھوگے نہیں کھاتا کیڑے مکڑے نہیں کھاتا وہ موٹی کھاتا ہے اور ایک گن ہنس پکسی کے اندر وہ اگر آپ اس میں ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی ڈال دو اور وہ دودھ دودھ پی لے گا پانی اسی پاتر میں سے چھوڑ دیتا مالک نے ایسی کرپا ایسی اس کے اندر گن دیا ہے کہ دودھ اور پانی کو الگ کر لیتا ہے جل کو چھوڑ دیتا ہے دودھ کو پی جاتا ہے تو پناتما ہنس اسی کو کہا ہے جو کوئی برائی نہیں کرتے چوری تھگی نہیں کرتے چوری زاری نہیں کرتے کسی کے آتما نہیں دکھاتے بیڑی سراب ماس تمہ کھنے پلپری کرتے ہیں اور جنہوں نے دودھ اور پانی چھاند دیا کہ کس بگوان کی بگتی سے کتنا لاب ہے اور یہاں کال کے لوگ میں ہم کتنے دکھی ہیں ہم شورگ ماہ شورگ میں بھی چلے گئے تو بھی مرچو ہوگی دن مرچو کا روگ نہیں کٹ سکتا تو ان کو ہنس کہتے ہنس گون کرتے نہیں مان سرو ور چھاڑے اور کووے اڑ اڑ جاتے ہیں وہ کھاوے مسا ہاڑے ہنس دسا تو ساد ہیں اور سرو ور حیث سنگ مکتا حلبان چکے پھر چڑھے نوی لارنگ جو ہنس ہوتے ہیں اچھی آتما ہوتی ہیں وہ ست سنگ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں یہ ست سنگ تو سمجھو ایک طالاب ہے سرو اور آپ جی ہنس ہیں ساد سوئے دوسری دھا چال لائے سب برائیوں کو چھوڑ دے بھگوان کی برکتی کریں پرماتمہ ہم جان رکھے وہ ساد برائیوں تو بچ کر رہے وہ ساد ہے تو کیا کہتے ہیں ہنس دسا تو ساد ہیں آپ جی تو ہنس ہیں اور سرو اور ست سنگ اور یہ پرماتمہ کے موکش مار گرو پی موتی آپ چگ رہے ہو گرہن کر رہی ہو اور چڑھے نویلہ رنگ جتنا گیان سنو گے اتنی آستہ مالک میں اور امنگ بڑھے گی سارا سنسار ایک طرف اور بھگت ایک طرف آپ پھر اس گیان سے دور اس ست سنگ کو چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے اور جو یہاں سے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جو کھاتے ماسہ ہارڈ جن پر برائی نہیں چھوٹتی لالت لوب نہیں چھوٹتا وہ جا کریں وہ کوئے ہیں وہ ہنس نہیں بڑھے ہنس گون کرتے نہیں مانس روور چھاڈے ہنس نہیں جا کرتے مانس روور نے چھوڑ کہ ایسی موتی ملتے ہیں یہ کوئے اڑھ اڑھ جاتے ہیں وہ کھاتے ماسہ ہارڈ ہنس دس آتو سن ساد ہیں یہ شروع رہ ست سن گے مکتا حل بانی چگے پھر چڑے نو لارن گے آگے کیا بتا برکوانی میں درس پرس نہیں انترہ درس پرس نہیں انترہ روم مستر بی چے پارس لوح ایک ڈگ یہ پلٹے نہیں ابھی ہی چے اپنا اطماء کتنی دیکھو ویدوں اور گیتہ کو سمجھنا بہت آسان ہے یہ پرمیسور کا دو سخسم وید ہے پرمیسور کبیر جی کی مہمہ سے کیوانی گریب داست صاحب جی کو پرمات مہ نے اپنا گیان دیا کبیر جی نے گریب داست بھی ارثات مجھے وہ اپنا گیان میرے میں فیڈ کر دیا اب اس گیان کے ادھار سے کیا بتانے ہنگری داست صاحب جی نے درت پرس نہیں انترا رومی بستر بیج پارس لوہا ایک کر دے گے پلٹے نہیں ابھی جی اب ہنس اور کووے کیوں بنگے ہنس تو گیان کو سمجھ نہیں ستسنگ میں آتے رہے بڑی اچھے سر دالو دکھتے رہے لیکن آشتہ بنی نہیں پرماتمہ سے گرودیو سے ان کا میل نہیں بنا میل کار کیے نہیں ہوتا کہ آپ آتے ہو سوا بھی کرتے ہو ساتھ بھی رہتے ہو ستسنگ بھی سنتے ہو لیکن اندر سے زگ ہے اندر نام کا پتھر ہوتا پارس ایک پارس پتھر ہے پتھر جیسا ہوتا سمپل اور اس کو پہچاننا سب کے بس کی بات نہیں جیسے لال کو پہچاننا تو اس پارس کا ایک ٹکڑا پتھر ہو ایک کلو کا اور اس کو چاہے سو ٹن لوہے کہے ساجے ایک ستسان پر ٹچ کر اس کو اچھی طرح کتی میل ہو جا اور پھر دیکھے کہتے اس پورے پورے کے پورے اس ماس کو منڈل کو اس ایک سریعے کلاجہ سریعے کو گارڈر کلاجہ گارڈر کو پورے گارڈر کے گارڈر کو تھام کے تھام کو سونا بنا دیتا ہے لیکن کہتے ہیں پرماتمہ لکھ پارس لوہا درس پرس نہیں انترا رومی وستر بیج اب لوہا اور پارس قطی سات سات رکھے ہیں اور ان دونوں کے ٹچ ہون میں ایک بالکل اتنا بھی ستھان رہ گیا نا جیسے کہتے ہیں رومی وستر جیسے بال یہ بال ہے روم کو کا یعنی بال جتنی بھی آپس میں دوری رہ گی یا بلکل پتلی سی جو وائل ہوتی ہیں یا پتلی تدر مل مل کا کپڑا یہ بھی اتنا بھی بیچ میں کپڑا ارپار ہو جائے اتنا بھی دیفنس آپس میں رہا ملن نہیں ہوا کتنے دن پاس رکھے رہو لوہا اور پارس اس میں پریورت نہیں ہو سکتا یعنی جو وقتی یہاں بھی رہتے ہیں گروہ دیو کے ساتھ رہتے ہیں ستھان بھی سنتے ہیں اور ملے نہیں من سے وہ ہنس نہیں بن سکتے وہ کووی راگ رہے اور ایسے کووی پھر چھوڑ کر اس کو ستھان کو جا سکتے ہیں وہ جائیں گے کیونکہ عادت سدھ ہی نہیں آپ پردی ملنے کا عرض کیا ہے گروہ جی سے ایک ہی بھا ہو جانا سمر پیت ہو جانا من میں دوست نہ رکھ ہے گروہ جی کہتے ہیں گروہ مان اس کر جان تی تی نر کی ہیں اند وہ دکھی سن سار میں آگ گئی اند کے تھند تو یہاں اس ستھی تھی کو کلیر کیا ہے درس پرس نہیں انترہ رومی بستر بیچ اور پارس لوہا ایک دگ وہ پلٹے نہیں ابھی چو چار مختی بیک انتھے بٹے سبت پوری سیلان اگ دھام کبیر کا ہم سن پا وی جان اب غریب دار صاحب جی بتا رہے ہیں چار مختی بیک انتھ تک کی دوڑ ہے اور سپت پوری اوپر الگ سات ایسے ایک کٹھا گروپ ہے سات ان کا نگری بنی ہوئے ان کا ایک ایک رازہ بنا جاتا ہے تو اچھی آتماع ہوتی ہیں چوتھی مختی جو تم سادنا کرتے ہو میکسیمم چار مختی پرابط ہوں گی اور وہاں ان سات نگریوں کے رازہ ان سے آگے دھام کبیر کا آگے اوپر ہنس نا پا وی جان یعنی اچھی آتماع بھی ہیں بگتی بھی کر رہے ہیں لیکن گروہ جی سے بھی مکھ ہوگئے وہ پھر آگے نہیں جا سکتے کہ تین بات تاں کیا پائی یہ کر ستگر نظر نحال یعنی گروہ جی کیا آخری سوانس تک تمہیں صحیح ہو کے ہو شکتا پڑے گی یعنی آپ جی اس داس کے پڑھتی کسی کار سے بھی کوئی منمدوست دل رکھ کر اور دور ہو جاتے ہو بگتی بھی کر رہے ہو پیرا گا نہیں جا سکتے کیونکہ آپ اس داس کے سیوک کو انویائی کو اس داس کے پراب اس لائسنس کو یعنی پاشپورٹ جس نے مل گیا منتر مل گیا اذا آپ ملا نہ ملا اس سس کو کرکٹی پہ دا کہ فرماتوا اس داس کے روپ میں ملے گا اور آپ جی ہیں جی سے آپ کا ملا ہوا اس داس سے جب بہار آتے ہیں آتا ہے تو آپ کی آنکھیں ایک ٹک لگ جاتی ہیں کہاں کھڑے ہیں تو وہ ہی دس ہوگی وہاں پر اور جن کے اندر دوست ہوگا چاہے وہ وہاں پر پہنچ گئے ہوں تو وہ پیچھے میں ٹڑے آگر ہیں تو وہاں ان کو ٹال دے گا پرماتوا اپنے آپ یعنی جو صبح آپ کا یہاں بہن بچہ آپ کا گرو لالیو لیکن اس داس کو آپ نے پرماتوا سمجھ گئے اپنا بھاہو بنانا ہے اس مالک کے چرنوں میں پہنچنے کے لئے یہ ایک 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 فارمولہ ہے پرماتوا کے پانے کا کہتے ہیں جیسے ایک گنیت کا ایک پرسن آتا ہے جس میں مول دھن گیاد کرنا ہوتا ہے وہ رنکہ ہوتا ہے تو مول دھن گیاد کرنے کے لئے اس میں کیا ماننا پڑتا مان لیجیے مول دھن سو روپے اس اوریزنل مول دھوسترک مول دھن کو پرابط کرنے کے لئے یعنی پرسن کا حل کرنے کے لئے سفن ہونے پاس ہونے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ماننا پڑتا مان لیجیے مول دھن سو روپے اور پھر اس سے ہم اس واسط مول دھن کو پرابط کریں گے وہ سو روپی بہت کم راسی ہوتی ہے اور واسط مول دھن کروڑوں میں ہوتا ہے لیکن کروڑوں والا مول دھن پانے کے لئے سو روپے مول دھن ماننا پڑے گا اسی پرکار یہ داس کو اسی ستھی تھی سنجھ ہو مان لو گروہ جی بھگوان داس بھگوان نہیں داس ہے لیکن آپ جی کو یہ فارمولا لانا پڑے گا اور گروہ جی بھگوان ہے بھگوان اس داس کے پاس سامنے ہو تو آپ کی کیسی بولی کیسا رہنا کیسے بچار جس اس پرم سکتی کو ہم ملنے جارے ہیں جس محبوب سے ہم ملنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ سامنے کھڑا ہوگا تو ہماری کیسی گتی ودی ہو کیسا ہر جگہ ہو کس پرکار کا آجر ہو تو یہاں کوئی بھی ہے اس داس کو آپ آوگے آتے ہو ملتے ہو تو یہ سوچے کہ ہم بھگوان سے ملنے چلے ہیں کیونکہ وہاں ترکٹی پر آپ جاؤگے اس داس کے روح میں مالک بیٹھے ملیں گے کیونکہ وہاں تو کسی کہیں گزرود کو نے آپ کے انترکرن کی الگ سے اب آپ کے مات بھور لگ جائے کہ اس میں کتنا دوس ہے اس میں کتنا دوس ہے ریجکٹ ہو جاؤ گے واپس اور جو پاس ہوگے وہ پاس ہوگے جنہ گروہ جی کو جیسا یہاں آپ کا میرے پرتی بہار ہے داس کے پھگوان کے پرتی آپ کا ایسا ہی ہوگا تو مکتی بے کنٹ بٹ سبت پوری سیلان آگے دھام کبیر کا ہانسن پاوے جان وانی جان کہو گے جب تک آپ گروہ جی کے پرتی پوری سردھار نہیں ہوگی مون رہے مگ نال ہے یہ مارگ بن کی بات سن سکر گڑ سرنگ ہے کر ست کر ست گرو سے ساٹ ساٹ مانے ست گرو جی سے سود کر لے اور ست گرو کے بنا آگے نہیں جا پاؤ گے مون رہے مگ نال ہے اور مار اگ بن کی بات اور رستہ بہت تی ڈا آگے کا سن سکھر گڑ میں سرگ ہے اوپر کہتے ایک ایسی سرگ میں سے نکال کے لے جائیں نولک نانک نادمہ یہ دس لک گورک تیر لاکھ دت سنگی سہدہ یہ چرنو چرس کبیر اب کبیر پرمیشور کی مہیمہ گریب داہ جی بتاتے نولک نانک نادمہ اور دس لک گورک تیر لاکھ دت سنگی سہدہ اور چرنو چرس کبیر کیا بتاتے ہیں کہ نولک نانک نادمہ نانک جیسے مہا پرس پنی آتمہ نولک نانک نادمہ یعنی اسی سی آتمہ تو لاکھوں ہیں پرمہ آتمہ کے سر جو پار ہوئی ہیں اور نولک نانک نادمہ دس لک گورک تیر اور گورک جیسے سند پرس پرمہ آتمہ نے یعنی ان کے سامنے آ کر کہ ان کو بھی اپنی ہار ماننی پڑی اور ست مارک گرینڈ کرنا پڑیا لاکھ دت سنگی سدائی چرنو چرچ کبیر بتاترے جیسے بھی کیونکہ ہم جن معاپرسوں کی گنیمہ ہم مان بیٹھے ہیں انہی کی نام گنائز آتے ہیں کہ ایسے ایسے تو اس پرمہ آتمہ کے چرنو میکرہ کتنے آکھ سمر پی توئے نو لکھ نانک نادم یہ دس لکھ گورک پاس انہت سنت پد میں ملے یہ کروڑ تیرے روی داس اب کہتے ہیں پرمہ آتمہ کی سرنو مانے کے بعد انہت سنت بھگت آتمہ ست لوگ پرات کر گئے بہت گھنے اسنگ اور کروڑوں روی داس جیسے پنی آتمہ بھی کروڑوں پار اس طرح جیسے جیسے روی داس جی کبیر جی کے ساتھ بہت نکٹ رہتے تھے ان کو پہچان چکے تھے کہتے ہیں اسے اسے سنت بھگت بھی بہت کبیر جی کے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح بھی پاس پار ہوئے ہیں گورک جیسے آکر وعد بھی وعد کیا انہوں نے پھر گیان سکرن کیا اسے بھی بہت ہیں جو پر مات کی چرن میں لگے ہیں نانک جی جی بھی کو پار کیا جی بھی ندی سے لے گئے ان کے اوپر سریر کو ست لوگ دکھا سسکن دکھا کے چھوڑا پھر بھگوان کو پہچانا کہتے اسے اس طرح کیسے بھی نے بہت شہ پار کیے ہیں رامانند سے لکس گروہ تار سسکے بھائے اور چیلوں کی گھنٹی نہیں جو پدمے رہی سمائے کہتے رامانند سے لکس گروہ اب رامانند جی آتما بھی کہتے ان کا سس بنے بھگوان ان کو اس طرح کے پار کر دیا اور چیلیا گھنٹی نہیں رکھے پدمے رہی سمائے یعنی ست لوگ میں بھیج دی بلو ست گر دیں پرمیشور قبیر جی کی حسین کرپا سے یہ پنیاتما ست سنگ سن رہی ہیں کہتے ہیں مات پتہ مل جاویں گے لک چرا سی ما اور ست گر سی اور بند کی یہ پھر مل ان کی نا ہے